کافروں کے دلوں پر وَمَا وَجَدْنَا لِيَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ اور ہم نے ان میں سے اکثر کو ان کی اکثریت کو عہد کا پابند نہیں پایا وَإِمْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ بدعہد تھے نافرمان تھے اہد توڑتے رہے یہ کونسا عہد ہے ایک عہد اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہوا ہے اس عہد کا ذکر پر اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا عہدِ عَلَسْت سُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى اس کے بعد بھیجا ہم نے ان کے بعد یعنی یہ تمام رسول جن کا ذکر ہو چکا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر قوم شعب تک حضرت شعب تک ان سب کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ کو بِآیاتِنَا اِلَى فِرَعُونَ وَمَلَئِهِ اپنی نشانیاں دے کر بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْمُفْسِدِينَ تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا وَقَالَ مُوسَى اور کہا موسیٰ نے اے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں جہانوں کے مالک کی جانب سے اس کا نمائندہ ہوں حقیقن علا ان لا اقول عن اللہ 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 الحق اور یہ بات یقینی ہے میں پورے طور پر وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں کہوں گا کوئی بات اللہ کی طرف سے مگر وہی کہ جو سچی ہے جو حق قَدْ جِحْتُكُمْ بِبَيِّنَتِمْ مِدْ رَبِّكُمْ اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی جانب سے اور یہ نشانی جو ہے وہ اسم نے وہ عصا کا موجزہ تھا فَأَرْسِلْ مَعِيَّ بَنِي إِسْرَائِلِ تو دھیج دو میرے ساتھ بَنِي إِسْرَائِلِ کو اب یہاں پر یہ معاملہ حضرت اموسیٰ علیہ السلام کا خاص تھا آپ کو دو مشن دے کر بھیجا گیا ایک فرعون اور آل فرعون کو ایمان کی دعوت اور ایک مسلمان قوم ثابتہ بنی اسرائی وہ حضرت یعقوب کی اولاد وہ بارہ بیٹے ان کے حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں تو وہ تو نسل جو ہے وہ بہت امیڈیٹ اس کا تعلق بن جاتا ہے حضرت ابراہیم سے وہ جو اب مصر میں آگئے تھے اور اب کئی سو سال سے وہ غلامی کی ظلم میں اور چکی میں پیسے جا رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو فرعون کے چنگل سے نجات دلانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا چنانچہ فرعون کے پاس جا کر حضرت موسیٰ نے اسے ایمان دانے کے دعوت دی اور ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ میرے ساتھ بھیج دو یعنی ان کو آزادی دو اور انہیں اجازت دو کہ یہ میرے ساتھ چلے جائیں اور میں ان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں بنی اسرائی اس نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو تو انہوں نے اپنے عصا زمین پر ڈالا اور اسی لمحے وہ ایک سچ مجھ کا سام اجدہا بن گیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا یعنی بغل سے بغل میں ڈال کر اور پھر کھیج کر نکالا ہے اس ہاتھ کو یہ بھی ایک موجزہ تھا جو انہ نے دیا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن چمکدار تھا ید بیضا کا موجزہ اسے کہتے ہیں فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا اب یہ وہ لوگ ہیں جو فرعون کے مساحبین ہیں جنہیں سرکار دربار میں جو ہے رسائی حاصل ہے جو اس کے درباری ہیں منصب دار ہیں یہ شخص تو کوئی بہت ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے بے دخل کر دے فمازہ تامرون تو دیکھو اب تمہاری کیا رائے ہیں کیا مشورہ دیتے ہو کیا سٹریٹیجی اختیار کی جائے اس شخص کے خلاف تو مشورے سے جو بات تیپ آئی وہ یہ تھی کہ ابھی اس کو ڈھیل دی جائے اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی یہاں پر حضرت بھارون کا ذکر نہیں آیا لیکن اور مقامات پر اور آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ذکر بار بار ہے اور بڑی تفصیل سے خاص طور پر سورہ تاہا سورہ تاسی سورہ شعراء اس کے بعد سورہ قصص سورہ نمت وہ قریب قریب ہیں وہ سب صورتوں میں آیا تو وہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بھائی بھی جو ساتھ ہے حارون ان دونوں کو ابھی تھوڑی سی محلت دو ابھی ٹھہرو اور تمام شہروں میں ہر کارے بھی جوا دو وہ ہر کارے کیا کریں گے وہ جمع کر کے لائیں گے تمہارے پاس تمام جو بھی ہنرمند کامل جادوگر ہوں گے ماہر جادوگر ہوں گے ان سب کو نقارہ بجا دیا جائے کہ وہ آ جائیں اور پھر یہاں پر جمع ہو جائیں ایک مقابلے کے لئے وجہ السحرات فرعون و جادوگر آئے فرعون کے پاس قالوا ان لنا لعجرا ان کنا نحن الغالبین سب سے پہلے تو انہوں نے یہ ایشورنس حاصل کی کہ بھئی ہمارے لئے عجر اور کوئی انعام ملے گا اگر ہم غالب ہوئے یعنی مقابلہ جو ہوگا اب موسیٰ کے ساتھ عرحی صلاة والسلام تو کوئی انعام وغیرہ جو ہے وہ بھی ملے گا کہ نہیں یہ پہلے سے انہوں نے یقین دھیانی حاصل کر لی فرعون نے کہا کہ یقینا انعام بھی ملے گا اور تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گیا دربار میں جو سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے ہیں جن کی رسائی آگے تک ہے تمہیں وہ مقام و مرتبہ عطا ہوگا اس لیے کہ فرعون کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آ رہی تھی وہ کہنے لگے جادوگر کہ اے موسیٰ یا تو تم پیش کرو ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے اور یا پھر ہم پیش کریں گے جو ہمارے پاس ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ہی ڈالو تم ہی پیش کرو اب جب انہوں نے وہ ڈالا جو بھی اپنا جادو پیش کیا جو کرتر پیش کیا اس کی تفصیل یہاں پر نہیں ہے سورہ طاہہ میں ہے سورہ قصص میں ہے سورہ نمل میں ہے وہ پیش کیا تھا انہوں نے رسیاں تھی وہ زمین پر ڈالی اور وہ لوگوں کو سامپ نظر آنے لگی چلتے ہوئے ریکتے ہوئے سامپ جب انہوں نے وہ چیز پیش کی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھ کو بان دیا جسے کہتے ہیں نظر بندی کر دی یہ جادو کے اندر یہ خاص ہوتا ہے معاملہ نظر بندی کا کہ آپ کو وہ شہر نظر آ رہی ہوتی ہے جو حقیقت میں نہیں ہے یہ سحر ہے وہ چیز حقیقت میں نہیں ہے لیکن آپ کی نظر جو ہے اس پر جادو ادھر کیا گیا ہے اسے وہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے وہ نظر بندی کر دی وَاسْتَرْحَبُوْهُمْ اور دہشت تاری کر دی سب پر وَجَاوُ بِسِحْنِ عَظِيمُ اور وہ بڑا کرتب لے کر آئے تھے انہوں نے بڑی شہ پیش کی تھی اپنے بزو میں خیش وَاوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰنَا الْقِعَصَا اور ہم نے حکم دیا وحی کی موسیٰ کی طرف کہ اپنے آسا ڈالو سورہ نمن میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ بھی دہشت زدہ ہو گئے شروع میں گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھبراو نہیں جو تمہارے پاس ہے یہ زمین پر ڈالو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے فَإِذَاهِيَ تَلْقَهُمَا يَحْفِقُونَ تو جیسے ہی انہوں نے وہ پھیکا ہے تو وہ نگل گیا ان سب کو کہ جو سوانگ انہوں نے رچایا تھا جو ڈراما تھا سارا جو کچھ انہوں نے پیش کیا تھا جادو کے طور پر وہ اجدہ تھا وہ ان ساری چھوٹی چھوٹی جو ستگیا تھیں جو چھوٹے چھوٹے ساپ تھے ان سب کو نگل گیا فَوَقْعَ الْحَقُ حق ظاہر ہو گیا واقع ہو گیا وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اور نیست و نابود ہو گیا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو عمل انہوں نے کیا تھا جو کچھ ہے انہوں نے پیش کی فَغُلِبُوا هُنَالِك تو ان کو شکست ہو گئی اس پر قام پر اور یہ شکست اصل میں کس کی تھی فیرعون کی تھی اس وقت جادوگر جو ہیں وہ تو فیرعون کے نمائندے تھے وَنْقَلَبُوا سَاغِرِينَ اور وہ لوگ لوٹے جلیل و خار ہو کر وَعُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ لیکن اب ایک اور عجیب معاملہ پیش آیا کہ جادوگر گر پڑے سجدے میں انہیں معلوم ہو گئے اصل میں اور گرنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں بڑا جادوگر مان لیا انہوں نے کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہم ایمان لائے پروردگار جو جہانوں کا پروردگار ہے رب العالمین پر اس لیے کہ اس ساری اس مقابلے سے پہلے اس بجوہ عام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندگی رب کی دعوت دی تھی یہ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی اپنا موقع پیش کیا تھا وہ ایک بہترین انہیں موقع آتایا تھا اور جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو چیز موسیٰ لے کر آئے ہیں یہ جادو نہیں ہیں عام آدمی کے نزدیک تو وہ بھی جادو تھا یہ بھی جادو ہے اور عام آدمی کے نزدیک موسیٰ بڑے جادوگر تھے اور وہ چھوٹے جادوگر ثابت ہوئے جو مار کھا گئے لیکن جادوگروں کو پتا تھا کہ جادو کے لیمٹس کیا ہیں اس کی حدود کیا ہیں انہوں نے سمجھ دیا کہ یہ کچھ اور ہشیں ہیں